سارا خانفری تھی میں آج بچوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ وہ یہ نہیں کہ وہ لوگ جنت میں حسانی سے چلے جائیں گے پہلے غیر ہی وہ کی مدد کریں گے پھر نماز پڑھیں گے پھر اپنی ہمیں حبو کی صدمت کریں گے اللہ کی عبادت کریں گے اپنے بڑوں کی حیلپ کریں گے اور ایسے ہم جنت میں جائیں گے جنت میں تو ہر چیز نہیں ملت یہ کہ ہم اللہ کی حیلپ اور عبادت کریں اسی لئے ہم جا سکتے ہیں جنت میں اور جو جنت میں نہیں جاتا جو زخم جاتا ہے تو اس کو اللہ پاک میں سرتے رہنا سرتے نانا اور پھر ہم مر جائیں گے پھر ہم کیا کریں گے اور جنت میں ہم ایسے ہم جنت میں مریں گی نہیں جنت میں ہر چیز کی بہت بڑی بڑی نیر ہوتی ہے ان کی ملک کی بھی ہوتی ہے شعبیش کی بھی ہوتی ہے سب کی نیر اور ادھر چیزیں بھی فری ملتی ہیں اور اللہ جو نماز بہت پڑے میں تو ایک مہینے سے نماز جاتی ہے اور جو نماز خود پڑے تو وہ مسلمان ہوتے اور اللہ جنت میں اس کا گھر بناتے ہیں اور جو نئی نماز پڑتا اس کا اللہ دوزخت میں آگ سے گھر بناتا ہے اور ہمارا اچھے سے رنگ برنگ گھر بناتے ہیں اور اللہ شکریہ